انسانی کی خود بھی قدر کمزور ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں تو اب آپ لے کر نکلے دیکھو ایک علم لے کر نکلے ایک تربیت اور انسانیت بھی لے کر نکلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ علم بغیر انسانیت کے اس کی اہمیت برکل ایک کلنیکل کیفیت کے ساتھ رہتی ہے جو ان اینیمیٹ آبجیٹس کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے ایک دوا ہے جو آدمی پی لیتا ہے اس کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے مگر انسان کے ذریعے جو چیز آئے گی تعلق بنے گا وہ ہمدردی کے بنے گا اس کے بعد دوسرا پہلو ہے درگزر کا ہمدردی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا بہت سارے کام دیکھ رہی ہے مگر میں پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اندر سے بات نکلی ہوگی کسی نے یہ انسسٹ بھی نہیں کیا کسی نے کچھ کہا نہیں کہ جب اوانستان چالیس سال سے مشکلات میں تھا تو اس معاشرے نے چالیس لاکھ آخوانیوں کو ویلکم کیا قیمت ادا کی یہ ویلکم نہیں تھا کہ یہ آلیہ سلام کر لیا قیمت ادا کی اس ملک کے اندر جو ابھی بہت رئیس اور امیر ملک نہیں ہے اس کے اندر معیشت کے اندر جتنا تناؤ پیدا ہوا ہوگا وہ سب آپ نے بلداش کیا جو کلچر اس کے ساتھ کلاشنی کاف کا یہ دہشت گلدی کا بھی سرایا آپ کے ہاں پہنچا وہ بھی آپ نے بلداش کیا مگر وہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کے پیروکار ہیں پرچار کرتے ہیں ہمارے اوپر جی ایس پی پلس بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہیومن رائٹس کی شقیں بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جب ظلم اور ستم کے پریشان انسان بحریہ روم کے اندر یا راستوں سے جاتے رہے تو وہ ان کو they were allowed to freeze to death and they were allowed to drown in the میڈیٹریان مگر سب نے اپنے بارڈرز بند کر دیئے تو لہٰذا آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ آپ کا دل بڑا ہے ہمدلدی اور درگزر کے اعتبار سے آپ ایک بڑی قوم ہیں جو مرضی آئیٹ ٹی وی پر آپ کو کہا جاتا رہا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ ایک بڑی قوم ہیں کبھی اس بات کو اپنی نظروں سے اجھل مت ہونے دیں اس کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی قوم کے اندر پھر مساوات کا بھی احتمام کریں پھر وہ کیفیت کے معاشی اور معاشرتی انصاف کا احتمام کریں پھر جو پسا ہوا طبقہ ہے جو ایکسپلائٹ ہوتا ہے اس کے متعلق سب ہم تخریریں بھی کرتے ہیں قائد اعظم کا کمیٹمنٹ بھی بھی ہے کہ عورت جس معاشرے کے اندر ساتھ ساتھ نہیں چلے گی اور ایکول پارٹنر ان ایکنامک سٹرگل ان پروسپریٹی نہیں بنے گی تو وہ معاشرہ پیچھے رہ جائے گا انکلوزیو معاشرہ نہیں ہے جہاں ہم یوت بلچ کی بات کرتے ہیں جو آپ لوگ ہو بچوں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بلچ کی بھی بات کرتا ہوں میں کہ جو عورت کا ہے جیسے جیسے معاشرے کے اندر اس کی فائنانشل ایمپاورمنٹ ہوگی جیسے جیسے اس کے لیے سپیسلز پبلک سپیسلز میں گنجائش بنے گی تو معاشرے کے اندر پوٹنشل بہت بڑھ جائے گا دنیا کے موں میں پانی آتا ہے جب پاکستان کا یوت بلچ دیکھتی ہے اور اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں جو مین سٹریم سے یقینا اپنے خاندان کو بڑھا کرنے کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے وہ ہٹتی ہیں مین سٹریم معیشت سے مگر آج کل تو اس قابل دنیا موجود ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کاف پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اس بات پر کہ وہ اوپننگز آپ کو بتاؤں کہ کتنی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروگرام معاشی امپاورمنٹ کے آئے ہیں جو کامیاب جوان کے نام سے کامیاب پاکستان سے جس کا تعلق جب میں نے گریجویٹ کیا تھا تو جب میں لون مانتا تھا بینک سے اپنی کلینک سیٹ اپ کرنے کے لیے تو بینک پوچھا تھا تو میں آپ پاس کولیٹرل کے آئے اور میں نے کولیٹرل اب وہ کولیٹرل نہیں پوچھتے اب وہ قرض کہیں بغیر سوت کے بھی ہے اور بڑا منیمم انٹریس کے ساتھ بڑے بڑے قرض بھی موجود ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں تو سیٹ یو آپ بیائے اس کے کہ آپ آہستہ آہستہ اس وقت اس جگہ پر پہنچیں آپ کل پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں سے شروعات ہو جائے تو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی عورتوں کے لیے بھی میں واقف ہوں اس بات سے کہ جتنا قرض دینے کے لیے بینکوں نے نیت کی ہے اتنی خواتین اور اتنے لوگ نہیں پہنچ رہے